ماراج سورج کی طپے سے اس کا بدن پسینے سے چرابور ہو رہا تھا دویسارہ علاقہ سرسبز تھا تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر سرسبز کیت لیلاتے تھے جنگل اور باغ پھیلے ہوئے تھے لیکن دھوپ بھی کوب ہی شدت کی تھی میں نے کسی پناہ گاہ کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی میرے نگاہیں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھیں اور پھر میں نے گھوڑے کا رکھ سیدھے راستے سے ہٹا کر ایک ایسے حصے کی طرف کر دیا جہاں میں چوڑے تھنوں والے پہلے ہوئے سایہ دار درخت دیکھ رہا تھا یوں میں درختوں کے قریب پہنچ گیا اور پھر مجھے ایک چھوٹی سی امارت پیپل کے ایک اونچے اور گھنے درخت کے نیچے نظر آئی یہ امارت کیسی ہے لچھی دھرم شالہ ہے ماراج یہ کیا ہوتا ہے کوئی مندر نہیں ماراج مسافروں کے آرام کے لیے ایسی جگہ بنا دی جاتے ہیں تاکہ لمبے راستے چلنے والے مسافر دھوپ سے پناہ لے رہے یہ تو اچھی بات ہے ہم بھی لمبے راستے کے مسافر ہیں آؤ دھرم شالہ چلیں اور لچھی نے گردن ہلاتے خار مذہب میں بے پناہ چھائیاں ضرور ہیں پروفیسر لیکن ان کے رہبر اچھائیوں کو مسخ کر دیتے ہیں منہ کوئی مذہب نہیں اپنایا لیکن ایک غیر متعلق شخص کی حیثیت سے جس مذہب کا بھی متعلق کیا اسے بہترین پایا میرا تجزیہ کچھ یوں ہے مذہب کو پھیلانے والے پوری طرح نیک ہوتے ہیں یقیناً آسمانی قوتیں ان نیکیوں کا پیغام دے کر بھیجتی ہیں وہ انسانی حقوق کی حفاظت کا سبق دیتے ہیں گویا ان کا دیا ہوا سبق کسی طرح غلط نہیں ہوتا لوگوں کے ذہن اگر اس سبق کو قبول نہ کریں اگر اس میں اپنی بہتری محسوس نہ کریں تو اس طرف راگب کیوں ہوں خان جب بہت سے لوگ مذہب کو اپنا لیتے ہیں تو اس کی حیثیت مشترک ہو جاتی ہے اور پھر یقیناً اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کی فطرت برائی کی طرف راگب ہوتی ہے اگر وہ مذہب کے حصول پر چلتے رہیں تو ان کی فطرت بد کو تسکین کہاں سے ملے چنانچہ وہ مذہب میں تحریف کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا مطابق کچھ غلط حصول بنا کر انہیں مذہب کا نام دیتے رہتے ہیں ان کی حیثیت ان کی چالاک فطرت کے وجہ سے کسی حد تک ممتاز ہوتی ہے چنانچہ عقیدت میں ڈوبے ہوئے ان کے ہر کول کو صادق سمجھتے ہیں اور یوں ایک فعل بد کی ابتدا ہو جاتی ہے اور وہ ایک مذہبی جنون اکتیار کر لیتی ہے سوچنے والے مذہب پر سوچنے کو کناہ سمجھتے ہیں حالکہ اتنی سی بات ہے کہ وہ مذہب کی بنیادی حیثیت کے بارے میں سوچ لیں یہ سوچ لیں کہ مذہب انسانیت کو کس طرح مجرور نہیں کرتا وہ کسی ایسے فعل کی اجازت نہیں دیتا جو انسان کے لیے تکلیف تے ہو اس نے تو انسانیت کے لیے ہر قسم کا تحفظ مہیہ کیا ہے پھر اسے زندہ آگ میں جلانا کیا مانی رکھتا ہے بتوں کے سامنے گردن کار دینا کیا ایسیت رکھتا ہے خدا نے بھگوان نے انسان کو اس زمین پر اس لیے نہیں بیجا کہ وہ اپنے نام پر ان کی قربانی لیں اگر وہ وجود پناہ کرنا چاہتا تو اسے سانس ہی کیوں دیتا ہر مذہب میں وہ قادر ہے تو قادر کسی کمزور شخص سے اپنے لیے کیوں کچھ طلب کرتا ہے درختوں کے سائے میں بنی ہوئی یہ دھرم شالہ دھرم کی صحیح اکاسی کرتی تھی شدت سے تپتی ہوئی زمین پر جلنے والے کے لیے کوئی پناہ گاہ کتنی بڑی حیثیت رکھتی تھی ہم دھرم شالہ کے نزدیک پہنچ گئے اینٹوں کا ایک چبوترہ سا بنا ہوا تھا جس میں اوپر جانے کے لیے تین سیڑھییں بنی ہوئی تھی اور اس کے ایک کمبت کے نیچے خاصا بڑا اور ٹھنٹا کمرہ تھا جس پر بیپل کے درخت چھاؤں کی ہوئے تھے کمرے کے ایک کونے میں پانی کے مٹکے رکھے ہوئے تھے اور اکم میں ایک اور گہرا کونہ تھا جس کے کنارے پانی نکالنے کا ڈول اور اسی موجود تھی لچھی مشکوں کی طرف بڑی ناریل کے بنے ہوئے برطن سے اس نے پانی نکالا اور میری طرف دیکھنے لگی پانی پیو گے مہاراج ضرور لچھی میں نے مذکر آتے ہوئے کہا آؤ پھر وہ بولی اور میں اس کے قریب آنچ گیا میں ناریل کا برطن لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور لچھی حیرانی سے میری شکل دیکھنے لگی تب مجھے پانی پینے کا وہ طریقہ یاد آیا جو بستی کی لڑکیوں نے کونے پر مجھے بتایا تھا اور میں بیٹھ گیا ہاتھوں کے پیالے میں پانی پینا بیرحل اجنبی تھا اور مجھے ہر اجنبی چیز میں دلکشی محسوس ہوتی تھی لچھی مٹکے سے پانی نکال نکال کر مجھے پلاتی رہی اور پھر میں کھڑا ہو گیا تب اس نے برطن میرے ہاتھ میں تھما دیا اور خود سفید اور نازک ہاتھوں کا پیالہ بنا کر زمین پر اکڑوں بیٹھ گئی یہاں کون رہتا ہے لچھی میں نے پوچھا کوئی نہیں ماراج بس مسافر آتے ہیں ٹھہرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مگر یہ پانی کون برتا ہے ہر وہ مسافر جو یہاں آتا ہے یہ دھرم کا کام ضرور کرتا ہے تاکہ دوسرے مسافر کو ٹھنڈا پانی مل چاہے ورنہ پیاس سے نڈھال ہو کر کہاں پانی بھرتے پیریں گے ہاں پانی پینے کے بعد یہ کام ان کے لئے مشکل نہیں ہوتا اوہو تب ہمیں بھی اپنا یہ فرض پورا کرنا چاہیے جو آ گیا ماراج اور پھر کونے میں ڈول ڈال کر پانی نکالنے کا دلکش کھیل مجھے کافی پسند آ رستی چرکی سے بندی گوئی تھی لیکن وہ مٹکوں تک پہنچاتی تھی میں نے تینوں مٹکیں بھر دیئے لچی ہر بار میرے پیچھے پیچھے جاتی تھی اور ہر بار واپس آ جاتی تھی پانی بھرنے کے بعد ہم ہی کونے میں بیٹھ کے تھک گئی لچی ہاں ماراج میں گھوڑے پر کبھی نہیں بیٹھی لیٹ جاؤ میں نے کہا اور لچی بڑی سادگی سے زمین پر لیٹ کی کیا ہم اس دھرم شالہ میں رات بھی گزار سکتے اگر رات ہو جائے تو وہ سامنے دیا رکھا ہے اور برابر میں تیل لچی نے ایک دیوار کی طرف اشارہ کیا میں لچی سے چند گز کے فاصلے پر زمین پر لیٹ کیا ہم دونوں خاموش تھے لچی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی جب کافی دیر اسی طرح گزر گئی تو میں نے لچی کو مخاطب کیا کیا سوچ رہی ہو لچی اور لچی نے میری طرف کروٹ بتل دی اس نے اپنا ایک بازو سر کے نیچے رکھا ہوا تھا میرے سوال کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا میری طرف تھیکتی رہی کس سوچ میں ہو لچی تمہارے بارے میں سوچ رہی ہوں ماراج تو کیا یہی کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو میری اوپر تمہیں اتنی دیا کیسے آگئے کہ تم نے سب سے چھگڑا مول لے لیا بس لچی تمہاری زندگی تھی کہ میں وقت پر پہنچ گیا تمہیں بچا کر مجھے جلی خوشی ہوئی ہے خائرہ میں تو سوچ سوچ کر مری جاتی ہوں کہ آگ میں جا کر کیا ہوتا لچی سادگی سے بولی تمہیں اپنے پتی سے پریم نہیں تھا میں بتا چکیوں ماراج میں نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا ایک اور بات پوچھوں لچی ہاں لچی نے پوری طرف میری طرف متوجہ ہو کر کہا تم نے کسی اور سے بھی پریم نہیں کیا نہیں ماراج لچی نے شرم سے مون دوسری طرف کر لیا یہ پاپ ہے پریم پاپ ہے جو اپنا پتی نہ ہو تو ایسی نگاہوں سے دیکھنا پاپ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے پہلے پھیرے ہوتے ہیں پھر پریم کیسی انوکی بات تھی پروفیسر ایک ایسی دلکش کیسی اجنبی میں نے بے بشمار عورتیں دیکھی تھی بے شمار اسمت و معاب لڑکیاں میری آغوش تک چلی آئی تھی بلا شبہ وہ میری تھی مجھ سے پیار کرتی تھی انہوں نے مجھے اپنا مان لیا تھا لیکن یہ تصور ان میں سے کسی کے پاس نہ تھا یہ مشرق بول رہا تھا اور مشرق کی یہ آواز مجھے پہت پسند آئی تھی اس قدر کہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب پہنچ گیا لچی بھی ایک تم اٹھ کر بیٹھ گئی تھی لچی اگر میں تم سے پریم کروں تو اور لچی کی پیشانی پر پسینے کے کترات اوپر آئے اس کی آنکوں میں شرم کے ساتھ ہلکی سی وحیشت بھی نمدار ہوگی تھی نہیں ماراج نہیں ہم مجبور ہیں ہماری بیبیسی مانو ایسا نہ کرو ماراج ہمیں ہاتھ نہ لکاؤ ارے نہیں لچی میں تمہارے ساتھ کوئی زیادت ہی نہیں کرنا چاہتا تم غلط سمجھی ہو میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا لچی کے بات نے مجھے شرمندہ کر دیا تھا ہم تو جیون کی بازی ہار چکے تھے ماراج تم نے ہمیں نیا جیون دیا ہے تو ہماری آتمہ بھی زندہ رہنے تو پاپ کر کے ہماری آتمہ مر جائے گی لچی بولی ٹھیک ہے لچی تو مجھے پیاری لگتی تھی تو میں نے یہ بات کہا دی ورنہ کر اب تو فکر نہ کر میں تیرے روح کو زخمی نہیں کروں گا میں وعدہ کرتا ہوں میں نے بڑے عظم سے کہا میں نے سوچ لیا تھا پروفیسر کی یہ لڑکی صرف رحم کرنے کے لیے ہے اس سے مجبور نہیں منا جا سکتا شام ہوگی تب میں لچی کے لیے خوراک کی تلاش میں نکلا اور اس سرسبز علاقے میں خوراک تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دکت نہیں ہوئے لیکن کوئی شکار نہیں مل سکا تھا اور یہ اچھا ہی ہوا تھا کیونکہ بعد میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ یہ لوگ گوشت کھانا گناہ سمجھتے ہیں کچھ پھل ترکاریاں اور ناریل مل گئے جو میں نے لچی کو پیش کر دیئے لچی کے انداز میں ہلکی سی ججک پیدا ہو گئی تھی مجھے افسوس ہوا کہ میں نے سمجھے بوجہ بغیر یہ قدم اٹھا لیا بہرحالہ میں اپنے رویے سے ہی اس کے دل سے بات نکال سکتا تھا رات ہوئی تو لچی نے دیا چلا دیا اور رات کو تھوڑے سے پھل کھا کر سونے کی ٹھہری میں باہر چب اترے پر سو جاؤں گا لچی تم اندر دروازہ بند کر لو میں نے کہا اور لچی چونکر مجھے دیکھنے لگی پھر وہ آہستہ آہستہ میرے نزدیک آئی اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے اب ہماری باتوں کا برا مان گئے مہاراج اس نے ایک سسکی لے کر کھا ارے نہیں لچی یہ اندازہ تم نے کیسے لگایا میں نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا ہم نے آپ کا اپمان کی ہے وہ کس طرح ہم آپ پر شک نہیں کرتے مہاراج آپ مہان ہے ہم بھول گئے تھے ہمارا تو جیون ہی آپ کا ہے پرناہ ہم تو نرک میں جل چکے ہوتے ہم آپ کی داسی ہیں مہاراج ہمیں شما کرتے نہیں لچی تم مہان ہو تم اپنی آبرو پر مرتی ہو میں تمہارے دل سے عزت کرتا ہوں پھر آپ باہر چھو بوترے پر نہ سویں نہیں سووں گا تم منع کرتی ہو تو ہمیں در بہت لگتا ہے مہاراج ٹھیک ہے پگلی کہیں کی میں یہیں سووں گا چلو دروازہ بند کرو اور لیٹ چاہو میں نے اس کی کمر تپت پاتو گاہ اور لچی آنسو خوش کرتی ہو دروازی کی تر پڑکی اور پھر وہ اسی جگہ لیٹ گئی جہاں پہلے لیٹی تھی تھرمشادہ کا ماحول بہت سنسان تھا بلا شبہ کوئی کمزور دل انسان یہاں نہیں سو سکتا تھا میرے تو خیر بات الگ تھی لیکن لچی جیسی معصوم سی لڑکی کے لیے تو میری موجودگی میں بھی یہ ماحول خوفناک تھا بہرحال دیئے ایک روشنی تھی اس لیے زیادہ خوف کی بات نہیں تھی میں اس سے تھوڑے فاصلے پر لٹکے لچی خاموش تھی میں نے بھی اب اسے پرشان کرنے کی کوشش نہیں کی تھی نجانے بیچاری کب سے جاگ رہی ہوگی ظاہر اپنے اس نازیدہ شہر کی موت کے بعد اسے اپنی موت کا بھی یقین ہو گیا ہوگا اور موت کے خوف کے بعد سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا میں نے آنکھیں بند کرنی اور تھوڑی دیر بعد میری آنکھوں میں قنود کی اوپر آئی اور میں پھر حسب معمول ماحول سے بے خبر ہو گیا گویا سو گیا عارضی نیند اور نجانے کب تک سویا تھا نجانے چاند نے آسمان پر کتنا سفر کیا تھا اچانک میری آنکھ کھل کے کوئی میرا بدن ٹٹول رہا تھا اور پھر لچی کی سہمی ہوئی آواز سنائی تھی مہاراج سو گئے مہاراج میں نے کمرے میں پھیلے ہوئے اندھیری کو محسوس کیا بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی ایک لمحے کے لیے میں کچھ نہیں بول سکا میں سوچ رہا تھا کیا لچی کے اندر کی عورت جاگ اٹھی ہے کیا رات کی تنہائی میں تھوڑے فاصلے پر سوتے ہوئے مرد کے احساس نے اسے بر انگ اکتہ کر دیا ایک لمحے کے اندر میرے اندر کا مرد بھی جاگ اٹھا لچی ایک کم سن چوانی گلاب کی انچ ہوئی کلی تازہ تازہ شباب کی خوشبو میں بسی اور میں طویل پیاس سے بے صبر عورت کے قرب سے ترچا ہوا ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا لچی کو خود پر کھینچ نوں اور مشرق کی اس کلی کا سارا رست چوسنوں لیکن شکر ہے اس بار بھی میں نے جلد بازی سے کام نہیں لیا دیا کا تیل ختم ہو گیا مہاراج اندھیرہ شاہ گیا ہے ہمیں ڈر لگ رہا ہے مہاراج لچی کی آواز میں کسی خوف زدہ بچے کسی کپ کپ آٹ تھی اور ایک بار پھر میرے ذہن کو زبردست چٹکا لکا اف تو یہ بات ہے اگر اس بار بھی میں جلد بازی سے کام لے جاتا تو پھر اس لڑکی کی زندگی بچانے کا کیا فائدہ ہوتا میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا میرے ذہن پر کہیں ساتھ سنسنہ ہٹ رہی لچی بدستور مجھے پکار رہی تھی تب میں نے جاگنے کا عیسار کیا کیا بات ہے لچی کیا ہو کیا میں نے اس کی کلائی پکڑ لی نہایت آہستہ سے ایسی گریفت کے میں نے اس کی کلائی پر کہ اسے ذرا بھی جاریت کا احساس نہ ہو اور لچی میرے سینے سے آ لگی دیا پوچھ کیا مہاراج مجھے ڈر لگ رہا ہے باہر سیار بول رہے ہیں ان کی آواز سے ہمیں بچپن سے ڈر لگتا ہے ارے پگلی آہ میرے پاس لیٹ چاہ میں نے اسے کھینچ لیا اس کا سر بازو پر رکھ لیا باقی بدن کو میں نے اس کے بدن سے مس نہیں ہونے دیا تھا لچی کیا ہی منٹ تک ساکت لیٹھی رہی اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اسے مجھ سے خطرہ نہیں ہے تو وہ آہستہ سے بولی آپ سو گئے تھے مہاراج ہاں گہری نہیں تھے میں نے جواب دیا وہ میرے بازو کا تکیہ بنائے لیٹھی رہی اور میں نے اپنے جذبات میں ضبط کا بند بان دیا تھا اس کے بدن کی سوندھی سوندھی کشبو میرے روح کو جنجوڑ رہی تھی لیکن میرا بدن سرد ہو گیا تھا ہم تو ایک پل نہ سوے وہ بولی تو نازو کہنا زمین چھپ رہی ہوگی میں نے ہلکی سی ہنسی سے کہا یہ بات نہیں مہاراج پھر کیا بات ہے آنکھیں بند کرتے ہیں تو برے برے سپنے آنکھوں میں گھساتے ہیں اوہ کیسے سپنے بس کیا بتائیں مہاراج بڑے ڈراؤنے سپنے ہوتے ہیں لچی گہری گہری سانسے لیتے ہو بولی میں انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ مجھے بتائے مگر وہ خاموش رہی تب میں نے بھی اس سے کچھ نہیں پوچھا ہاں تھوڑی دیر کے بعد کہا اب تو آرام سے سو جاؤ لچی ٹرنے کی ضرورت نہیں ہے میں جاگ رہا ہوں میں خود کو پرسکون کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا بڑی مشکل سے میں نے اپنے جذبات کو سرد کیا لچی سچ مجھ سوکے پہلے اس نے میری طرف کروٹ بدلی پھر اس کا ہاتھ میری گردن میں آ گیا پھر ایک پاؤں اٹھا کر اس نے میری اوپر رکھ دیا اور اب وہ کسی نننی سی بچی کی طرح مجھ سے چمٹی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی میں ایک طویل سانس لیں جس قدر سکون ہوا تھا وہ پھر غارت ہو گیا لیکن میں کسی طور اس بھولی لڑکی کو اس کی مرضی کے خلاف مجبور نہیں کر سکتا تھا میں نے اپنے ذہن کو ماضی کی طرف موڑ دیا اور یہ تدبیر کار کر رہی کعالات کی تصویریں مجھے کہیں سے کہیں لے گئیں اور لچی کے بدن کے لمس کو بھول گیا اور اس طرح ایک بار پھر میں نیند کی آغوش میں پہنچ گیا یہاں تک کہ صبح ہو گئے آنکھیں کھولی تو لچی مجھ سے اتنی ہی دور کروٹ لیے لیٹی تھی جتنی وہ رات کو تھی اس کے نگاہیں میرے چہرے پر تھیں اور اس کے ہونٹوں پر مذکرات چپ کی ہوئی تھی میری آنکھیں کھولتے ہی اس کے چہرے پر شرم کی چادرہ پڑی اور اس نے پھلکیں جب کھالی میں بھی مذکرات دیا یقین ہے لچی جاگی ہوگی تو اس نے خود کو اسی حالت میں پایا ہوگا جس میں وہ سونے میں آگئی تھی اور اس کے بعد لیکن ابھی میں اس سے مخاطب بھی نہیں ہوا تھا کہ اچانک دروازے پر بادل کرنے لکھیں بڑے زور زور سے دروازہ پیٹھا جا رہا تھا لچی خوف سے اوچل پڑی اور میں بھی جلدی سے کھڑا ہو گیا اندر کون ہے دروازہ کھولو اندر کون ہے بھاری سی آواز سنائی تھی کچھ فاصلے سے بہت سے گھوڑوں کے ہنہنانی کی آوازیں بھی سنائی دیا رہی تھی لچی کی چہرے پر خوف کے گہرے سائے نظران لکھیں میں نے مسکراتے ہو اس کی شکل دیکھی اور پھر اسے اپنے قریب کھینچ دیوے کارڈ ٹر رہی ہے لچی نہ جانے کون ہے مہاراج لچی نے سہمی آواز میں کہا کوئی بھی ہو لچی تو خوف صدا مت ہو ویسے میرا خیال ہے تیری بستی کے لوگ ابھی باز نہیں آئے انہوں نے یہاں تک ہمارا پیچھا کیا ہے لیکن اب وہ کوئی اور شعبتہ لے کر آئے ہوں گے لیکن اس بار میں انہیں معاف نہیں کروں گا اس بار میں انہیں ایسا سبق دوں گا کہ پھر وہ دوبارہ میری طرف روک کرنے کی حمد نہیں کر سکیں گے دروازہ کولو ورنہ توڑ دیا جائے گا باہر سے پھر آواز آئی تو اتمنان سے دروازہ بند کر لے لچی بار جو کھیل ہوگا اسے تیرا نہ دیکھنا اچھا ہے لچی نے سہمی آواز میں کہا بھگوان تمہاری سہائیتہ کریں مہاراج وہ بولی اور میں اس کا شانہ تھپک کر دروازی کی طرح بڑھ گیا میں دروازہ کھولا اور طوفان کی طرح باہر نکل گیا چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوئے کچھ لوگ پیچھے ہٹکے تھے یہ لمبے لمبے اور گھٹے ہوئے سر کے بڑی بڑی موچوں والے تین آدمی تھے ان کے پیچھے بیس پچیس آدمی کھڑے تھے ان کے ہاتھوں میں برچے گنڈاسے اور بھالے تھے میری آنکھوں میں خون اترایا یہ لوگ بلا وجہ مجھے پریشان کر رہے تھے میں کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے وہ تینوں بھی سرخ آنکوں سے مجھے گھر رہے تھے کون ہو تم میں نے گرجدار آواز میں پوچھا انترم سیفک تجھے باپ کی سزا دینے آئے ہیں ان میں سے ایک نکاح کیا چاہتے ہو دچشی کو ہمارے حوالے کرتے کیوں اسے ستھی کیا جائے گا اس کا باپ کہاں ہے اس انترم سے بغاوت کی تھی اسے قید کر لیا گیا ہے کس کے حکم سے میں نے گرج کر پوچھا مہراج عدیر راج جیر راج کے حکم سے جیر راج کہاں ہے باہر آتی پر بیٹھیں انہوں نے حکم دیا کہ تم دھونوں کو رسیوں سے باندھ کر ان کے سامنے لائے چاہے اور تم وہ چلینے آئے ہو ہاں لچی کو باہر لاؤ وہ ڈپٹ کر بولا تم آگے آؤ میں نے مسکراتے ہو اسے کہا اور وہ دوسروں کی شکل دیکھنے لگا پھر آگے بڑھایا تم اس معصوم سے لڑکی کی جان کے دشمن کیوں بن گئے ہو اس کا پتی مر چکا ہے اور اب اسے اپنے پتی کے راہ کے ساتھ راہ بننا ہوگا پورے سنسار میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے ہمارا دھرم یہی کہتا ہے اور ہم دھرم سیوک ایسا کر کے رہیں گے کیا تمہیں گرنط نات کا عشر نہیں ماروں ہم موچی ماتا کے پجاری ہیں تو ہمارا کچھ نہیں بگار سکے گا تو سنو دوستو میں اب لچی کا محافظ ہوں اس لڑکی کے زندگی کے لئے میں تم سب کو قتل کر سکتا ہوں تم اس کا کچھ نہیں بگار سکو گے اس لئے سب سے پہلے میں تمہیں لچی کے نام پر قربان کرتا ہوں میں لپک کر اس کی گردن پکڑ لی حالانکہ وہ بھی خاصہ کا دعور تھا لیکن تم جانتے ہو پروفیسر میں کیا تھا میری اب بھی یہی خواہش تھی کہ وہ لوگ واپس چلے جائیں اور مو نہ لگیں اس لئے میں اس پہلے شخص کو ایسی موت مارنا چاہتا تھا کہ انہیں عبرت ہوں گردن سے پکڑے ہوئے شخص کو میں نے آسانی سے الٹا کر دیا اور اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ لیں اور پھر میں نے اسے درمیان سے چیر دیا اس کے اڑتے ہوئے لہوں نے میرے لباس خراب کر دیا اس کی آخری چیخ بہت بھیانک تھی لیکن مذہب کے نام پر آنے والے پاگل جوش میں آگئے دونوں آدمی ویشیانہ انداز میں میری طرح بڑھے اور میرے گرس نماغ گھونسوں نے ان کے پیچے نکال دئیے آہاتے میں کھڑے ہوئے لوگوں نے جو ان تینوں کو مرتے دیکھا تو دیوانا وار اپنے اپنے ہتھیار میرے اوپر تاک کر پھینکنے شروع کرنے لگے بہت سے نیزے تیشے میرے بطن سے ٹکرائے اور نیچے گر پڑے تب میں نے ان میں سے دو بھاری تیشے اٹھائے اور آگے پڑا جن لوگوں نے اپنے ہتھیار میرے اوپر پھینک مارے تھے وہ نے ہتھے ہو کر پیچھے ہٹ گئے اور ہتھیار بند میرے مقابل آگئے تب میرے دونوں ہاتھ کام کرنے لگے ایک بار پھر مجھے قتل عام کا ناغوار فرض انجام دینا پڑا لیکن میں نے خود تعاوت تو نہیں دی تھی جب وہ مرنے آ ہی گئے تھے تو پھر میں ان کی خواہش کیوں نہ پوری کرتا چنانچہ آن کی آن میں میں نے اہاتے میں خس آنے والوں کی گردنیں ان کے شانے سے جدا کر دی ان کی آزا ان کے جسموں سے علاہتہ کر دیئے مرنے والے چیک رہے تھے تڑپ رہے تھے سر تو رہے تھے اور باہر کے لوگوں کو اطلاع مل چکی تھی کہ اندر جنگ شروع ہو گئی ہے لیکن وہ اس بات کا منتظر تھے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کے آدمی میری اور لچی کے لاشیں لیے باہر آئے گئے اور ہم دونوں کو آگ کی نصر کر دیا جائے گا لیکن درم شالہ کے ہاتھے سے میں برامد ہوا اور میرے دونوں ہاتھوں میں تہشے تھے جن سے خون دھاروں کی شکل میں بیرہا تھا اور میرے پورے کپڑے خون میں ڈوبے ہوئے تھے دیوانے دے راج میں نے ان سب بہادروں کو ٹکانے لگا دیا ہے جو اندر آئے تھے کیا تو واپس جائے گا یا تیری بھی موت آئی ہے میں نے گرش کر کہا باہر والے چیخ پڑے تھے اور پھر ان کی چیخوں کے درمیان جے راج کی آواز گونجی مار ڈالو کھوڑوں سے رون ڈالو اسے ایک ایک بوٹھی کرتو مارو مارو اور گھوڑے میری طرح توڑ پڑے لیکن ان کی پہنچ صرف میرے قریب تک تھی اور اس کے بعد تیشوں کی کاٹ تھی جو گھوڑوں کی مضبور ٹانگوں کو موم کی طرح کاٹ رہی تھی ان پر بیٹھے ہوئے سوار اپنے اپنے ہتھیاروں سے حسب توفیق میرے بدن پر حملے کر رہے تھے اور ان حملوں کا نتیجہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتے تھے کیونکہ اوندے موں گرنے اور پھر میرے تیشے ان کے بدن کو کسی بھی جگہ سے دو حصوں میں تقسیم کر دیتے اب ظاہر ہے اس سفرہ تفریقی عالم میں میں یہ دیکھ کر تو حملہ نہیں کر سکتا تھا کہ تیشے کی دھار بدن کے کون سے نرم حصے کو تلاش کریں ہاں میری سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ کوئی گھوڑا سوار درمشالہ کے بڑے دروازے سے اندر تاخل نہ ہو سکے اور اسی خیال کے تحت میں دروازے سے زیادہ آگے بڑھنا مناسب نہیں سمجھ رہا تھا جہراج کو شاید اپنی بینائی پر بھروسہ نہیں رہا تھا وہ آنکھیں مل مل کر دیکھ رہا تھا کہ اس کے سرمہ اتھیار تول کر جاتے ہیں اور بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے گھوڑے میرے بدن کو پرزا پرزا کر دیں گی لیکن میں یوں ہی کھڑا نظر آتا اور گھوڑوں کے بدن کے حصے مضحق خیز انداز میں اچھلتے نظر آتے اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کے بینائی اسے دھوکہ نہیں دے رہی تو پہلے اس پر احیرت کا حملہ ہوا اور پھر خوف اور دہشت کا لیکن دوسری صورتحال بھی دلچسپ تھی کھڑ سواروں کی درگت بنی تھی اسے دیکھ کر پیادوں نے عبرت پکڑی اور جس کا جتر مو اٹھا بھاگ نکلا لیکن چالاک لوگ اس خاموشی سے بھاگے تھے کہ جہراج کو خبر ہی نہیں ہوئی اسے بلکل نہیں معلوم تھا کہ اب اس کی فوج صرف تین آدموں پر مجتمع ہے ایک ہاتھی بان اور دو اس کے ملازمیں خاص جو اس کے عقب میں موجود تھے اور ہاتھی پر موجود اپنے فرائز بھول کر اب اپنی زندگیوں کی فکر میں تھے ہاں سواروں نے بہادری سے جان دے دی تھی اور اب صرف وہ تھے جو میرے قریب آنے کی بجائے ادھر ادھر بھاگ نکلنے کی فکر میں تھے اور انہیں نے ایسا ہی کیا میرے سامنے اب کوئی مقابل نہیں رہا تھا چنانچہ میں آگے بڑھا پیادہ فوج کے سپائی اب کافی دور نکل گئے تھے مجھے چونکہ غصہ تھا اس لئے میں جے راج کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا چنانچہ میں اس کی قریب پہنچ گیا نیچے اتر جے راج ہے کیا سوچ کر میرے سامنے آیا تھا نیچے اتر میں تجھے اس تلیری کا مزہ چکانا چاہتا ہوں میں نے تیشہ ہلاتے ہوئے کہا خملہ کرو قتل کرو جے راج دانت بھیج کر چکا لیکن جانے اس نے کس سے یہ جملے کہے تھے کوئی نہ آگے بڑھا تو اس نے پلٹ کر دیکھا اور اب تو وہ بری طرح بدحواز ہو گیا ہاتھی چڑھا دو ہاتھی چڑھا دو اس پر تو اس نے خوفصدہ آواز میں کہا اور محاوت نے ہاتھی کو اشارہ کیا خوفناک جانور سونڈ اٹھا کر چنگھارتا ہوا میری طرح لپکا اور میں نے تیشہ سنبھا لیا بار تو میرے ہوتے ہی جچے تلے تھے ہاتھی کی سونڈ کا ایک ٹکڑا علیدہ ہو گیا اور خوفناک جانور نے ایک بھیانک چیخ ماری اور اس کے بعد اس نے ہودا نیچے پھینک دیا اور پلٹ کر بھاگ نکلا نیچے گرنے والے عجیب بے ترتیبی سے گرے تھے لیکن میرے اوپر خون سوار تھا میں نے ان کو ترتیب سے سولا دیا جیراج کی گردن اچھل کر دور چاکری اور باقی تینوں افراد کے عذاب بھی میں نے ترتیب سے ادھا کر دیا اب کوئی نہیں رہا تھا ہاں کچھ زخمی گھوڑے ضرور تھے جو اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کی اس کوشش سے خاصی آوازیں پیدا ہو رہی تھی کچھ انسانی بدن جو جاندار تھے ابھی تک اچھل رہے تھے میں نے چلتی ہوئی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر میرا گرم سہن سردھ ہونے لگا جب کوئی مقابلی نہ ہو تو پھر غصہ باقی رکھنے سے کیا فائدہ میں نے دونوں تیشے پینک دیئے سارے کپڑے پھر خراب ہو گئے تھے اور اس بار خون کے بڑے بڑے دھبے جم گئے تھے لچی کمزور تھی لے کیا وہ مجھے اس سالم میں دیکھ سکے گی میں نے سوچا بہرحال مجبوری تھی مرنے والوں کے لیے باز بھی اس قابل نہیں رہتی کہ میں انہیں استعمال کرتا جو ہوگا دیکھا جائے گا میں نے سوچا اور پھر میں واپس دھرم شالہ کی اس کمرے کی طرف چل پڑا جہاں لچی موجود تھی میں دروازے پر دستک دی لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں سناتی تب میں نے آواز دی لچی اور ایسا لگا جیسے لچی دروازے کے پاس ہی کھڑی ہو اور زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا لچی بیکتہار باہر نکلی کہ مجھے دیکھ کر چٹکے پھر اس کی آنکھوں میں بپنا خوف اپر آیا اور پھر وہ بڑی دلدوز آواز میں چیخی ہائرام مار ڈالا ہائرام اور وہ میرے خون علود بدن کی پرواہ کیا بغیر مویسلے پڑکی بیوکوف سمجھی تھی کہ بس میں لبے دم ہوں اور آخری بار اس سے ملنیا ہے وہ بلک بلک کر رو رہی تھی نہیں نہیں تم نہیں مرو گے تم نہیں مرو گے اب تو سارے سنسار میں تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے یہ بگوان ہمیں کون سے پاپ کی سزا دے رہے ہیں اس کی آواز ایسی دردناک تھی کہ میں بہت متاثر ہوا اور میں نے اسے خود سے لپٹاتے ہوئے کہا لچی میں مر نہیں رہا ہائرام تمہارے تو سارے بدن سے خون نکل رہا یہ خون میرا نہیں ہے لچی میں نے کہا ہی وہ چونکر مجھ سے لیتا ہوگی ہاں لچی یہ خون میرا نہیں ہے پھر کس کا ہے وہ تاجب سے بولی ان کا جنہیں میں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی نامانے اور میرے ہاتھوں مارے گئے دشمن بھاگ گئے بیری بھاگ گئے وہ تاجب سے بولی ہاں جنہیں جان پیاری تھی وہ بھاگ گئے جہ راج ناجانے کیا سوچ کر آیا تھا انوکہ سورما ہیں یہ لوگ ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے پوری فوج لائے تھا لیکن بہرحل جہ راج مرنے کے بعد بھی جات رکھے کا تو کیا جہ راج بھی آیا تھا آہاں بھاگ گیا پاپی بھاگ کر کہاں جاتا لچی میں نے تم سے کہا تھا کہ اسے اچھا سبق دوں گا پھر پھر کیا ہوا لچی نے مو پھاڑ کر پوچھا کردن علیہ دہ پڑی یا بدبخت کی